دوستو آپ نے کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ جوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اوپر والا ہی بناتا ہے آپ نے اپنی لائف میں بہت سے پرفیکٹ کپلز بھی دیکھے ہوں گے اور بہت ہی مس میچ کپلز بھی دیکھے ہوں گے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے مگر آج ہم آپ کو جن کپلز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ اتنے عجیب اور انوکھی ہیں کہ انہیں پہلی بر دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جائے گا کیونکہ رشتوں میں ہائٹ ویٹ یا جینڈر جیسی کوئی بھی چیز مائنے نہیں رکھتی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس جوڑے کو آپ دنیا کا سب سے عجیب کپل کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ کپل حقیقت میں دادی اور پوتا ہے جی ہاں چونگ گناب المیدہ اور گیری نے 2015 میں شادی کی تھی اور آج المیدہ ستر سال کی ہو چکی ہے جبکہ گیری ایک چوبیس سالہ نوجوان ہے دراصل المیدہ کو پہلے اپنے بیٹے یعنی گیری کے فادر روبرٹ سے شادی کرنی تھی دونوں کے ریلیشنشپ سے جب کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو روبرٹ نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی جن سے ان کے ہاں گیری پیدا ہوا اور المیدہ کی ادھوری محبت پھر سے جاگ گئی المیدہ نے اس ننے شہزادے کو ہر طرح کی محبت دی جوان ہونے پر یہ لڑکا اپنی دادی کا اصل لور نکلا انہوں نے 2015 میں شادی بھی کر لی اب گیری اپنے تایا یعنی المیدہ کے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے جنہیں ینگیسٹ چائلڈ اور ورڈ ینگیسٹ فادر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ مارچ 2013 میں یہ لڑکا 13 سال کی عمر میں باپ بنا جبکہ تب اس کی گل فرنڈ کی عمر 15 سال تھی دراصل سین سٹیورڈ کو اپنی پڑوسن سے پیار تھا اور اس ریلیشنشپ کی وجہ سے یہ لڑکا اس عمر میں باپ بن گیا جس عمر میں بچے اپنے چھوٹے بہنبائیوں سے کھیلتی ہیں اس خبر سے دونوں فیملیز میں خوب فائٹ ہوئی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور گنیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں انہیں ینگیسٹ پیرنٹس کے طور پر درج کیا گیا ہے نمبر تھری اسٹیبان اینڈانا سلطانہ اس فیملی کو دیکھ کر آپ کو ان میں کچھ بھی عجیب نہیں لگے گا لیکن بتا دیں یہاں جو مرد دکھائی دے رہا ہے وہ بچے کی ماں ہے اور ان کی بیوی ایک مرد تھی ان دونوں نے ریلیشنشپ کا فیصلہ کیا لیکن انہوں نے اپنے پرائیوٹ پارٹس کو بدلنے یا چینج کرنے کے لیے آپریشن نہیں کروایا ایسے میں جب اس انوکھے کپل نے بچے کو جنم دینا چاہا تو باپ اس تابان پریگنٹ ہوا اس دوران بیوی دانا نے اپنے پریگنٹ شہر کی دیکھ بھل کی اور پھر ان کے ہاں بوائے بیبی پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ایریل رکھا نمبر ٹو یوڈوشی یو اینڈ گرینڈ پی موڈل یوڈوشی کو وہ فریقہ کی ملکہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جن کے لپس بہت ہی بڑے ہیں یوڈوشی ون ففٹی ٹو سینٹی میٹر چوڑے کلوں کی مالکن ہے ان کے سامنے ان کا بوائے فرنڈ بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے گرینڈ پی جو کہ دنیا کے سب سے چھوٹے ریپر کے طور پر جانے جاتے ہیں تیس سال کی عمر میں گرینڈ پی کی لمبائی ایک سنو سینٹی میٹر ہے یعنی کہ یہ اپنی گرل فرنڈ کے کلوں سے بھی بہت چھوٹے ہیں جس کے چلتے یہ ایسا لگتا ہے جیسے یوڈوشی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ پھر رہی ہو نمبر ون نک ووجس اینڈ کنائی ملی ہماری لسٹ کے ٹو ون کپل سے نک انیس سو بیاسی میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئے یہ پیدائشی طور پر معذور تھے یعنی ان کے بازو اور ٹانگیں نہیں تھیں اس نامکمل شخص نے دنیا میں وہ کر دکھایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ شخص اپنے جیسے زندگی سے مایوس اور ہارے ہو لوگوں کے لیے ایک امید اور مثال بنا آج یہ شخص دو کمپنیز کا مالک ہے اور پوری دنیا میں فیمس موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جانے جاتے ہیں آئیے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہے نک اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد امریکہ جا رہے تھے جب ان کی ملاقات کنائی سے ہوئی اور تاب ان کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور کنائی کا کہنا ہے کہ میں نے ان کی فیزیکل ڈس ایبیلٹی کو اہمیت نہیں دی بلکہ میں ان کی پرسنیلٹی سے ایمبریس ہوئی تھی پھر انہوں نے دو ہزار گیارہ میں شادی کر رہا دو ہزار تیرہ میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا پھر دو ہزار پندرہ میں دوسرا اور دو ہزار سترہ میں جڑوہ بیٹیاں پیدا ہوا آئیے ایک پرفیکٹ اور آئیڈیل کپل ہیں